بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ میں دوبارہ ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ بس یہ ہے کہ تھوڑی مصروفیات کے وجہ سے ریگولر ویڈیوز نہیں بنا پا رہا ہوں اس کے لئے معذرت ہے تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ کیا والدین اور اولاد کے درمیان تفریق کا جو جادو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں سب سے پہلی چیز اللہ تعالی نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ اور بعض علماء نے اس تفسیر اس آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے کہ جیسا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ یہ اس بات کو یعنی اس بات کا علم حاصل کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق جو ہے وہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جا سکتی ہے جو کہ بڑا اہم اور بڑا رحم کا رشتہ ہے تو رحم کے باقی اور جو رشتے ہیں ان میں بھی تفریق پیدا کی جا سکتی ہے اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے رحیم اور بڑے یعنی رحم کے انداز میں ان سے جو ہے وہ آپ گفتگو کیا کریں تو جب والدین اس بات کو دیکھیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ کھڑی ہو رہی ہے ہمیں مطلب ہماری مخالفت کر رہی ہے اور ہمارے فیصلوں پر اظہار یعنی یعنی وہ اظہار جیسے بولتے ہیں ہم کہ ان کا اظہار جو ہے وہ ان کے ان کے معاملات کے اوپر مناسب نہیں بیٹھ رہا تو یاد رکھیں کہ وہ والدین وہ والدین جو ہے وہ اپنے اس حوالے سے ضرور اللہ تعالیٰ سے اس پر دعا بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا بھی کیا کرے دوسرے نمبر پہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ والدین کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہو جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کی اس قیفیت پر جو ہے وہ فرسٹیٹ نہ ہو یعنی اکتہت کا اظہار نہ کریں اپنے معاملات کے اوپر اور اپنی اولاد کے معاملات کے اوپر یعنی والدین کا اور اولاد کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین اور اولاد جو ہے وہ آپس میں مقابل بازی پر اتراتے وہ تقابل جو ہوتا ہے تقابل وہ پھر زد پیدا کرتا ہے اور زد کی جو قیفیات ہوتی ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب زدی انسان کسی بھی معاملے کے اوپر زد کر لے تو وہ پھر رشتہ داری کو اپنے رحم کے رشتوں کو نہیں دیکھتا وہ پھر اپنے زد کو پورا کرنے کے لیے وہ پورا اترتا ہے جیسا کہ شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ وہ تجھ سے آگے بڑھ رہا ہے اب والدین جو ہے وہ واحد ایک رشتہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ حسد نہیں کر سکتے اپنی اولاد کی کامیابی پر ایک والدین اور ایک استاد بہت کم ایسے لوگ ہیں بہت کم ایسے افراد ہیں جو اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں جن کے والدین نے ان کے ساتھ وہ معاملات کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو کامیابی دی تو اس بات کا ادراک ہمیں کر لینا چاہیے کہ نہ تو والدین کو زد کرنی چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ اور نہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ زد کرنی چاہیے جب یہ معاملات ہوں گے تو آٹومیٹک جو ہے وہ ایسی کیفیات پیدا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے یعنی شیعتین کو یہ مواقع فراہم ہوتے ہیں شیعتین ان مواقع سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھ تیرے ماں باپ تیرے خلاف کیا کر رہے اور اگر اولاد اس طرح کی معاملات کر رہی ہو تو والدین کے دل میں یہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ تیری اولاد جو ہے وہ آج تیرے مقابلے میں کھڑی ہوگی ہم نے پال پوس کے بڑا کیا یعنی یہ والدین کی سوچ یہ پیدا ہوتی ہے ہم نے پال پوس کے بڑا کیا آج جب ہمیں ان چیزوں سے فوائد اٹھانے کا یعنی اپنی اولاد سے فائدہ اٹھانے کا وقت تھا تو ہماری اولاد ہی ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا اپنی اولاد کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرنے کا تو یاد رکھیں کہ والدین جو اپنی اولاد کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں وہ دین ہوتا ہے دنیا خرچ کرنا یہ والدین کی رضا یعنی ان کے فرائز میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کو یہ منصب دیا ہے کہ وہ کچھ کھائیں نہ کھائیں اپنی اولاد کو ضرور کھلاتے ہیں کچھ پہنے نہ پہنے کچھ نیا خریدے یا نہ خریدے لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے معاملے پر کتنے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے وہ کتنی تغدو کرتے ہیں جتنا آپ اپنے ان کے دین کے اوپر انویسٹ کریں گے اتنا آپ کو راحت اور سکون مجسر ہوگا اس بات کا ادراک ہمیں کر لینا چاہیے بعض والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ یعنی معاملات کے اوپر جو ہیں وہ زد کر لیتے ہیں وہ زد کرنا بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور بعض والدین ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا بند کر دیتے ہیں بعض اس طرح کے والدین میں نے دیکھے ہیں کہ جی اب تو ہم نے کہنے ہی چھوڑ دیا ہے جب اس نے بات ہی نہیں ماننی جب اس نے ہماری بات کو یعنی کوئی اہمیت نہیں دینی تو اب ہم نے اس کو کہنے ہی بند کر دیا ہے یاد رکھیں کہ وہ والدین ناکام والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لی یا وہ ہار گئے ہیں اپنی اولاد سے آپ کو ہارنا نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ جو بڑی بات ہے وہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اسی طرح جو والد یعنی جو اولاد ہے اولاد کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یعنی ایسی کیفیت میں والدین کو یہ چاہیے اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اکثریت کسرت کے ساتھ جب ان کو لگے کہ میرے والدین میرے خلاف ہیں یا وہ اپنی کیفیت میں معاملات میں میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یا ان کی آپ کی منشاہ اور آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دعا یہ اولاد یہ دعا پڑھا کریں رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہ دعا کسر سے پڑھا کریں اللہم رحم ولی والدین یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما میں نے اس طرح کے کئی سارے کیسز دیکھے ہیں جن کو میں بڑے قریب سے جانتا ہوں کہ جن کے والدین یعنی والدین کا اور اولاد کا آپس میں مقابلہ بہت زیادہ ہے تو یاد رکھیں کہ نہ تو والدین کا اولاد کے ساتھ اور نہ اولاد کا والدین کے ساتھ کوئی تقابل کوئی مقابلہ نہیں ہے جہاں پہ مقابل بازی پیدا ہو جائے گی یاد رکھیں وہاں پہ سوائے فساد کے آپ کو کچھ بھی مجسر نہیں ہوگا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کسی بھی گھر کے امن اور اس کی سکون کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ اس گھر کے اندر دین کو مضبوط کیا جائے اور دینی معاملات کے اوپر غور و فکر کیا جائے اب آجاتی ہے بات کے والدین کو اولاد کے خلاف یا اولاد کو والدین کے خلاف اس کے لئے جادو کیا جاتا ہے تو بلکل کیا جاتا ہے اس طرح کہ ہمارے پاس کئی سارے کیسز آئے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسی کیفیت میں والدین کو اپنے وضو کے پانی سے اپنی اولاد کو اور اولاد کے وضو کا پانی لے کے خود کو اس سے نہانا چاہیے جس سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ جو ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم